موسیقی خان صاحب آپ ملک کی معیشت سے علاوہ آپ پولٹیکل اسٹیبلیٹی لیا ہے لیکن موجودہ حکومت بھی کیا سب وہی کرنے جا رہی ہے وہی الزامات وہی سب ہو رہا ہے کہ کسی کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یہ کس طرف ریاست پاکستان کو لیا جا رہا ہے ان کا صد باپ کیا ہوگا کیسے یہ چیزیں کم ہوں گی آزم سوازی جیسے بزرگ سیاستدان آج پچاس سے زیادہ مقدمات کو وہ فیس کر رہے ہیں کیا جو ان کی ہیٹ سپیچ ہے یا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کون ان کو روک رہا ہے اور جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو تو دلگردہ رکھنا چاہیے اگر ان پر کوئی تنقید کرتا ہے تو بات کرنے کا حق تو آئین پاکستان دیتا ہے اس کے بعد یہ جو مخلوط حکومت ہے پی ڈی ایم کی جس کے وزیراعظم جناب شہباز شریف ہیں ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہمارے دوروں میں ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں سیاسی قیدی نہیں ہوتے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ شہباز گل سے لے کے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا دوسری جانے وفا کی حکومت نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھیں گے رانسن اولا نے کہا کچھ دن پہلے کہ اگر ہم ڈالر کو دوسر سے کم اور پیٹرول کو دوسر سے کم لے کر آتے ہیں تو ہم الیکشن میں جانے کے قابل ہوں گے کیرٹی کا حکومت بھی اس وقت ملک کو نہیں سبال پائے گی ریزارف کم سطح تک جا چکے ہیں ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں وفا کی حکومت کی سرویسز پر بات کریں گے اور پی ٹی آئی کے بڑے علانات کے بعد کیا یوٹن متوقع ہے یا کہ پی ٹی آئی اس بار صوبائی اسیمبلیاں تحلیل کرے گی اور پھر ایک کہتے ہیں نا مچور تحریک چلائی جائے گی دوسری جانبے فواد چود نہیں کہا کہ مارچ سرکھ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کال کروا دیں لیکن ممکن ابھی صورتی آئی کے نظر کچھ پکچر کلیر نہیں ہے پی ٹی آئی کے سینئر رینوم امار صاحب موجود ہے آپ فاؤنڈر میمبر ہیں اسرار عباسی صاحب بہت شکریہ عباسی صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رینوم امار صاحب موجود ہے میر سمدھ سمدھ آپ کا بھی شکریہ سمدھ اسٹارٹ آپ سے گورنمنٹ آپ کی ہے آپ حکومت کو ڈیفینڈ کرنے یہاں پر آئے ہیں آپ کا شکریہ کیا توپے مار لیا آپ لوگوں نے کہ پیٹرول کی قیمت ایک مرتبہ پھر سے ہم برقرار رکھیں گے مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے ایک آئینی حکومت آئینی طریقے سے رخصد کی ریلی اپریشیٹ آپ نے کیا کیا ہے قوم آپ کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ آپ لوگوں سے ہمیں امیدیں تھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ خان صاحب نے ملک کو سری لنکا بنا دیا ہے دیوالیا کر دیا ہے ہم آئے ہیں تو ہم سب کو چاہ کے کریں گے ہم آپ کو دیں گے روٹی کپڑا مکان ہم آپ کو تن پہ کپڑا پہنائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک اس ملک کے اندر ایک جمہوری اور آئینی پریکٹس سے ایک حکومت کو رخصد کیا گیا جو میں سمجھتا ہوں آپ نے پر شیٹ کیا اور عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہے کہ میں ایک آئینی شک کے ذریعے سے حکومت سے ہٹایا گیا ہوں دوسری بات جہاں تک پھر میں نے یہ بھی کہا ہے جو تیر مہارا وہ بھی بتائیں جی 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 میں آرہا ہوں سپے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے پاکستان میں کیا تبدیلی کی سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ اس ملک کے اندر انتقام کی سیاست اس ملک کے اندر انتقام کی سیاست گزشتہ ساڑھے تین سال میں جو چلا اس کی ماضی میں ریکورڈ نہیں ملتے اور سیم وہی آپ کر رہے ہیں مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ آپ یہ نہیں کہہے گا کہ اس سے میرا باستہ نہیں ہے کہ خواب ان کے لئے جو نے نے کہا ہے وہاں بھی آپ کے ساتھ مولانا فضل رحمان کا نمائندہ مولانا فضل رحمان کا جواب دے سکتا ہے نہیں آپ کے اتادی ہیں اب آپ کو آپ سے پوچھے گی کہ آپ کے اتادی اور آپ کے حکمران مولانا فضل رحمان مولانا فضل رحمان ریاست پاکستان کے حکومت کا حصہ بزاعت خود نہیں ہے وہ جماعت کے سربراہ ہیں اس کے جماعت کے لوگ ان کے سٹیٹمنٹ کا جواب دے سکتے ہیں میں نے آپ کنڈیم کریں گے کسی بھی ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی مولانا صاحب جیسے سینئر رینما کو جن کی ایک لیگیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کے اندر ایک ایسا سیاست اس ملک کے اندر جاری اُساری ہے جس میں سب کے سب بھیگے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ہر وہ پرالکہ نوجوان جو آئیے پاکستان کو جانتا ہے اس ملک کی سیاست کو جانتا ہے اس ملک کی پولٹیکل لیگیسی کو جانتا ہے وہ ہر اس بات کنڈیم کرے گا جو خلاف ہوگا آپ کر رہا ہوں ہر اس ہر اس اسٹیٹمنٹ کی چاہیے با امران خان نے دی ہے چاہیے با امران خان دے رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جناب آپ کو اس بات پہ آنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو برے حالات کے ذمہ دار کون ہے ایک پاکستان جو ایک اسٹیبل تھا اس کو گلشتے چار سالوں میں بہت بری طرح سے ڈیسٹیبلیز کیا گیا ہم ہر مہینے کی بنیاد پر ہمیں آئی ایم ایف کے شرارت کے پیش رہے ہیں ابھی 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 میں پاس ابھی ریسنٹ انفرمیشن آئی ہے کوئٹے عملے کا ذمہ دار بھی رانہ سنال نے پی ٹی اے کو قرار دے دیا یہ سیاست کر رہے ہیں آپ دیکھیں پی ٹی اے آپ سیاست کر رہے ہیں کل میں یہی بیٹھ کر پی ٹی کو کہتا تھا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں باقی سیاسد نہ کریں لوگ بس آپ نے کرنا ہے باتیوں کو سب میں جلو میں تو آپ ہی تو گلے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج کہیں کہ ہم بھی جمہوریت کے امین نہیں رہے ہم بھی اسی پولیسی کو لے کے چلے ابھی آپ مجھے بولنے میں بولوں گا نا ساجت صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ رانہ سنالاللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹس کے رانہ سنالاللہ کے پارڈی کے لوگ ذمہ دار ہوں گے میں نہیں ہوں ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریق اس سے عمران خان کو آزادی کے سیاست کر دی جا رہی ہے اس سے پہلے ہمیں نہیں دی گئی ہم آج وہ روڈنگ پہ ہے دھرنے لے کر پھر رہے ہیں ان کے لوگ سیاست کر رہے ہیں جمہوری اندازمت پارلیمان کا فورم ان کے لیے اوپن ہے کہاں بھی ان کو بند کر دیا گیا آئین کے اتحت وقت آگے سیاست نہیں کریں ہم کوئی فورم ایسا ہے جو کہ اس حکومت ان کے لیے بند کیا ہے ہم آبا کے آئین پاکستان کے حدود کے اندر عمران خان ہوں ہم چاہے وہ بلاول بٹو زرداری ہو چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں چاہے وہ نواز شریف ہو ہم وہ سب آئین پاکستان کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست کریں گے ہم تو یہ پاکستان آگے بڑھے گا جو اس دائرے اور کرسکارے میں پاکستان نہیں بڑھ سکتا ہے آپ اس سے ہم کرنے لیے میں ریکر پر آگے سکتا ہے الحمدللہ پاکستانی حکومت پاکستانی آئین کے تحت بنایا گیا ہے ملک کے اندر زمیدار کون ہے اس کا آپ حکومت ہے حکومت بتھایا ملک کیوں میں یہ بہتا ہے ہے کہ آپ کیوں کہ آپ کوئی ایکشن کروائے تو آپ کروائیں نا سوٹ آپ کے عمران خان صاحب کیوں نہیں کریں اللہ کس نے بولا ہے آپ لوگ آپ آپ دو بھاک بہت چارلاگ ملے بلاغر ایمراہ کا مجھے کہا کہ خان صاحب کو اپنے کارے ہیں آپ مقرد کریں کیوں نے کہا کہ خان صاحب ایک ہوا ہے محطرم آپ مالتے راہی نہیں کر رہے ہیں ہے ہم نے ان کو نہیں کہا کہ محطرم یہ ہاتھ سکتا کہ آپ حکومت وہ ختم کریں ہم نے اسیمبلی میں کھڑے کو کہا وہ کہا کہ ااؤں بیٹے کے موجودہ داری دارات کرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ دماند کی گئی تھی کہ جب آپ حکومت چلا رہے تھے تو دھرنے دیے جا رہے تھے جلسے تھے کہ آپ نہیں چلا سکتے آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ الیکشن کروائیں ہم آپ کو حکومت نہیں ایسا ہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ ساجت بلکل آپ نے صحیح پوائنٹ آٹ کیا پیپلز پارٹی نے ایک مہنگائی مارچ کیا تھا جو یہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کا ون پوائنٹ ایجنٹا تھا کہ مہنگائی اتنی ہوگی کہ غریب کے مو سے روٹی کا نوالہ چلا گیا اس وقت مہنگائی تھی کہ پیٹرول 1.500 رو پہ لیٹر تھا کا کیچ ککگھی گھیجو تھا 380 روپے تھا اور گھ strategی پلشک tenure آج پیٹرول 2.500 روڈے پہ ہے ٹھیک ہے 2.5 behind two approach کوکنگ اوائل ساتھ سو روپے ہے اور گھی جو ہے ویجیٹیبل گھی وہ ساتھ سو تیس سو روپے ہے اب مجھے بتائیے یہ مہنگائی مارچ کا ڈراما جو کیا قوم کے ساتھ یہ کسی کیا گیا پھر میں آپ کے پشلے پروگرام میں بھی کہہ کے گیا تھا کہ ہم سب کے لیے مقدم یا ملک ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو ہم سب کی سیاست بھی ہے اگر اللہ نہ کرے اس ملک کو کچھ ہوا تو ہم میں سے کوئی یہاں سروائیو نہیں کر سکے گا ہماری بڑی پارٹیوں کے بڑے لیڈرام تو ان کی تو سارا کچھ باہر پڑا رہا ہے کسی کا سارے مہل ہے کسی کا ایون فیلڈ ہے لیکن عمران خان تو بنی گالہ کے لابہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس وہ کہاں جائے گا عمران خان صاحب آپ کے لیے ہمارے لیے محتبر صاحبہ کا وزیر آزم ہے وہ حاجی ہے الہاج ہے تو وہ پھر کہتے تھے کہ آپ جانور آپ چوکی داری نہیں کریں گے تو گھر لوٹ جائے گا کیا ان کو بھی وہی ماضی کی پولیٹکس کرنا زیر دے رہا تھا آپ کو ان کی ان کی ان کی پولیٹکس میں کیا چیز غلط تھی مجھے یہ سر بتائی ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ جب ملک کی سالمیت کے اوپر بات آئی تو جو سالمیت کے ادارے تھے ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا کب کب آئیتی سالمیت پر بات جو سائیفر نے اداروں نے سائیفر کو ریجیک کر دیا کہ کوئی ایسی مدابع نہیں ایسی بات نہیں دیکھا سامیت کو اندبرگیا کیا چاہیے تھے ایسی سائیفر کے اوپر ایم سی اوپر انسی او سی کے دو میٹنگ دو میٹنگ دو میٹنگ اس کو اندروز کیا گیا چلنگ ہی وہ غلط تھی ایک میٹنگ امران خان ساب پائم ملکہ پر میں نے ایک کے شباز شریف تے دو نو کے منٹس اب میٹنگ نکالنے سیم تھے پھر چلنگ وہ غلط تھا پھر اس کے امریکن سفیر کو دی مارچ کس بیس کیا گیا کیا بنیاد ہے تو پھر آج چلیں چلیں اب ہم تسلیم کر لیتے ہیں خان صاحب بھی ٹھیک آپ کا موقف بھی ٹھیک سب ٹھیک سائی فراہ مداتلت کر کے آپ کو رقصت کیا گیا آئینی اپشن سے مطلب بہترین طریقے سے ہاتے میں بال کی طرح آپ کو نکالا گیا ٹھیک سب ٹھیک تو آج آپ پھر امریکہ کے یار کیوں بننے جا رہے ہیں امریکہ کے یار تو یہ تھے آپ کے ان کو قدار کہتے تھے کہ امریکہ آج آپ کہہ رہے ہیں امریکہ میرا جگر میں آپ کو بتا ہوں پچیس نومبر تیس اکتوبر سن دوہزار گیارہ کی خان صاحب کی منارے پاکستان کی سپیچ آج بھی کلپ اگر آپ کہیں میں آپ کو نکال کے دے دوں گا جس میں نے کہا تھا کہ امریکہ سمیت ہر ملک سے ہم دوستی ضرور کریں گے غلامی کسی کی نہیں کریں گے غلامی کا مطلب یہ ہے میں آپ کے پرگرام میں آیا ہوں عزت کے ساتھ آپ نے مجھے بلایا میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں برابری کی سطح پہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈیبیٹ کروں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈیبیٹ کروں گا لیکن اگر کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کاملے 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 کبولے that's the main point ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے issue صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اور امریکی administration میں ان لوگوں کو point out کیا گیا ڈانلڈ لوکر نام لیا گیا کہ اس نے یہ cipher بھیجا یہ ساری کچھ ہوئی امریکن government کو یا امریکن عوام کو تو نہیں آج امریکن عوام خود اس چیز کے خلاف آپ کو پتہ کتنے مظاہر ہوئے امریکہ میں اس چیز کے اوپر آج ان کو جواب دینا مشکل ہو گیا اور اسی وجہ سے جو وائیڈن اپنا الیکشن ہے وہ ہر گیا اور جو ہے دوبارہ ڈانلڈ ٹرپ کی جو ہے اکثر اتاری ہے the point is this ہم کہا پر کھنے ہم یہ یہاں پر معاشی طور پہ میرے دوست نے بھی ذکر کیا کہ معاشی طور پہ بڑے برباد مہنگائی کا میں نے تناسب پیش کر دیا اگر ملک اتنا دی سیبلائز تھا ہم جب گئے ہماری گورنمنٹ اپریل میں گئی بائیس ارب ڈالر کے ریزرورز تھے آج سات ارب ڈالر کے ریزرورز آپ کے پاس پچھتے ہیں ٹھیک ہے سیون پرشنٹ ڈیفالٹ کا خرطترہ تھا ہماری گورنمنٹ کے دور میں اور ان کی گورنمنٹ میں نائنٹی ٹو پرشنٹ پہ پہنچ چکے اور خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کیونکہ آپ دیکھیں گوگل پلیسٹور کے ایک پیلک شک یہ سواب دارین کا جو یہ حصہ ہے یہ آپ کی کوٹ میں بھی جا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھ رہے حکومت کے ساتھ آپ کو بڑی محبت نہیں اس ملک کے ساتھ تو حکومت تو کہہ رہی ہے بیٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے نہیں نہیں میری بلزارش ملک آپ مجھے ایک نومک کی بہتری کے لیے بیٹھ جائیں حکومت کے ساتھ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں سٹیبلیٹی کیسے آئے گی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں میرے دوست نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے حکومت دے دو ہم نے تو کوئی ڈیمانڈی کی حکومت دے دو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈک کر آتے ہیں اللہ کرے عوام پیپلز پارٹی کو منتقب کر رہے ہیں اللہ کرے مسلم لیگ نون کو کرے پی ٹی اے کو کرے ہیں مجھے پیپلز پارٹی کو منتقب کر رہے ہیں یہ تو دیموکرٹک فورس ہیں اسرار صاحب 5-6 مہین آپ لوگ بھی تو صبر کر رہے ہیں نہیں مجھے مجھے میری بار سنے اگر عوام کی سپورٹ نہ ہو تو ہم کیا کریں گے کیا ان کی طرح کر رہے ہیں عوام کی سپورٹ ہے مارچ میں ڈیماندہ 20-25 ڈیماندہ جس کو آپ کہتے تھے پورا اسلامہ آرہ 5 کم کا جو روڈ تھا وہ پاک تھا روڈ کا تائیون آپ لوگوں نے یوں کیا کہ تاکہ بڑے گراؤن میں ہم نے نہیں کیا ہم نے جو ایڈنیسٹریشن نے کہا ہم نے تو بلکہ اونیشل پلیس سے ہٹا کر رہمان آباد بھیجا گیا ہم تو تیار تھے اب اس کے مقابلے میں ایک جماعت جو میرے دوست کی جماعت ہے وہ پندرہ سال سے صوبے میں حکومت کر رہی ہے اور کرنسٹر پار کو نہیں بڑھ سکی جس کی ٹوٹل کپیسٹری اٹھ ہزار ہے تو وہاں پر وہ پارٹی جو ایک وقت میں چاروں صوبوں کی زنجیب اینجی صاحبہ کو کہا جاتا تھا وہ آج اپنی ان پولیسیز کی وجہ سے اور میں یہ آپ کو دعوے سے آج پروگرام کی ایک کلپ نکال کر لیجے گا پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کے جو پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا ہے شاید وہ زیاء اللہ کے دور میں بھی نہ پہنچا ہوگا ان کو عوام کو فیس کرنا مشکل ہو جائے گھانے والے دنوں میں کیونکہ یہ بریعظمہ نہیں ہو سکتے کہ رانہ سلام اللہ صاحب کی بیان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں مولانا فضل رہاں آپ کلیکٹیو رسپونسبلیٹی میں بیٹھیں جوائنٹ کیابنٹ میں بیٹھیں جوائنٹ گرمنٹ میں بیٹھیں کوئی بھی کیابنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ انپلیمنٹ ہوتا ہے پہلے پارلیمنٹ کیابنٹ میں جاتا ہے کیابنٹ سے پھر وہ امپوز ہوتا ہے بھٹو کے نوا سے بینظیر صاحبہ کے صاحب زادے کو آپ نے ان کا فورن منسٹر بنا دیا جن کی تصویریں وہ چھالتے تھے جن کی کریکٹر اسیز نیشن وہ کرتے تھے آج انہی کی حکومت میں ان کے بیٹے فورن منسٹر ہیں تو یہ ایک خان صاحب کو رخصت کرنے کے لیے آپ نے اپنی سیاست کو دعو پر لگایا ہاں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں بلاو بھٹو زرداری نے ایک لیگیسی سے آغاز کیا زرفکار لی بھٹو صاحب کا زرفکار لی بھٹو صاحب کی زرفکار لی بھٹو صاحب زرفکار لی بھٹو صاحب بھٹو صاحب فورن منسٹر سے شاہتے تھے روی پھر دشمن کے ساتھ بیٹنا پڑے بلاوال جنہ اب بلاوال صاحب بلاوال صاحب وزردار سیجرا لیڈر تھی حال زمان کیا پارٹی خلال زمان ایشتر موسیقی 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 بھٹو کا نماز ہے سر بھٹو کا نماز ہے بھٹو کا نماز ہے پارٹی کا چندل آپ نے فوروڈ منسٹر کے کوزے میں کیسے قید کیا کیا بھٹو گرفگار نے فوروڈ منسٹر نہیں تھی تھے بالکل تھی تو اس کا نماز ہے کیسے نہیں بن سکتا تو پھر آپ اباہ بتائیں جو فورو منسٹر تھی بھٹو صاحب وہ کس کی قبینا کے تھے بھٹو صاحب کس کی قبینا کا فوروڈ منسٹر تھی اجوب خان تھی اسی سیاست کو للکارہ دا آپ لوگوں نے للکارہ دا ایسا ہی ہے اپنے پارڈی کے سربراہ ہوں گے پیپلز پارڈی کے سربراہ نہیں ہے وہ بلاہو بوٹو گردائی صاحب ان کے فوراں منسٹر ہیں اپنے پارڈی کے سربراہ ہے ان کے پارڈی کے ماملہ کوشش کریں گے گورنر رون سے ماملہ تحق کر دیں سن لیں جب آپ آرین کے ساتھ نہیں چلو گے تو آرین کے اندر افشان موجود ہے 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 ایکیس کروڑ کی دولار کی دو مہینوں میں یہ ملکوں سے پھر کون ہے اللہ کا شکر ہے ملک کی سالمیت کا نام عمران خان نہیں ہے اس کی تحفظ کا نام عمران خان نہیں ہے عمران خان وہ شخص سے کہتا ہے مجھے لادلے سے ہٹایا تو وہ سادش شروع کی سائفر کے نام پر جو سب سے بڑا سادشتہ اس ملک کے اندر سب سے بڑی سادشتہ اس ملک کے سالمیت کے اوپر آج کوری بھی سادشی کریکٹر ملک کے خلاف اس کومن موجود نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں دن رات لگا رہے ہیں سیلاب سے نوٹنے کے لیے مشکلات سے حقال کرنے کے لیے اپنا بھائی وقت دے رہے ہیں سوری آپ مجھے پی ٹی آئی کی گود میں ڈال رہے ہیں مجھے اپنا بھائی جواب دیں پاکستان کو تاریخ میں پہلی بار نیپ قوانین کو اسٹرانگ کر کے پکڑ دھکڑ ہوئی بڑے سے بڑے طاقتور کو شکنجے میں لائے گیا مجھے آج بھی یاد ہے جو باری بزنس کمیونٹی ہے وہ گئی تھی اس وقت کے چیف آرمی سٹاف کے پاس کہ یہ نیپ تو ہمیں بھی بڑا ڈسٹرپ کر رہی ہے مجھے یوٹ جائے نا سر آپ کو نہیں پتہ ہنڈی اور آف شور کمپنیز اور اربو ڈالر کی خرد بود ہوتی ہے عام آدمی کا پیسہ کہاں کہاں جاتا ہے اگر ایک وزیر آزم نے اس پیسے کو روکنا چاہا طاقتور کو کہا کہ آپ بھی عام آدمی کی طرح کھڑے ہوں اس کو آپ نے کیا کیا اس قانون کو اس قانون کا آپ نے کیا آج سارے مریم نواز بھی رہا شاہد کا کانہ بازی رہا سب کے کیس ختم یہی کرنی ہے اب میں بولوں جانتی امان پا ہوں تو بولوں میرے محترم اس ملک کے اندر پارلیمان کو اپنی ذاتی مفادات کیلئے استعمال جو کرے گا وہ قانون اس ملک کے اندر acceptable نہیں ہوگا نیپ کو ان لوگوں کے خلاف آزمایا گیا استعمال کیا گیا جو ان کے سیاسی مخالفین تھے ہم وہ بزنسمن جو عمران خان کی نظری کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں تھا اس کے خلاف استعمال ہوا اس کے اپنے پارٹی کے اندر جتنے بڑے بڑے مان کسی ایک پہ نیپ نے ہاتھ ڈالا مالان جبہ کیس پرلیس خاتک ساب کا کیس تھا بہت بڑے بڑے نام تھے اسی عمران خان کے ناک کے نیچے عثمان بوزار کی موجودگی میں فراغ ہو گئے عمران خان کے ناکے اس کے ساتھ دیکھیں اگر آپ کو اس وقت حکومت کہہ رہی تھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قادر پتل اپنے دور دوڑ اپنے لیفٹ و رایڈ دیکھیں آٹھا چور بھی ملے گا سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کو جہادوں میں لے 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 ان کو دائمنا جیلو میں بھی کے ساتھ ساجت دیکھیں فیکٹس کے اوپر بات کریں میرے بھائی سے اپنے دو دفعہ گورنمنٹ کی کارکردگی بات کی انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر بات دی ان کے پاس کوئی جواب نہیں جسٹیفیکیشن دیکھیں پیٹرول کی پرائزز کے اوپر تھوڑا سا میں کلیر کر دوں کہ جس وقت ہم پیٹرول دے رہے تھے دیر سو رو پر آدمی منڈی میں پیٹرول کی پرائز تھی ایک سو نتیس ڈالر پر بیرل آج پیٹرول کی آدمی منڈی میں پرائز ہے چھتر ڈالر پر بیرل اور ہم دو سو پرچیس پر دے رہے ہیں یہ تو ان کی پرفارمنس ہے کہ جو عوام کا بڑا درد اور مہنگائی مارچ لے کے نکلے تھے اب جو بات آپ نے کی کہ جی عمران خان کے دائیں اور بائیں اور میرے بھائی نے بھی کہا کہ جی وہ لوٹ کے لے گئے گوشتہ سات ماہ سے آپ کی گامٹ ہے اگر انہوں نے کوئی کالت کام کیا تو ان کے اوپر کیسز بنائیں ریڈ وارنٹ ایشو کرے ہم نے تو جن مجرمان کے ریڈ وارنٹ ایشو کیے ہوئے تھے ان کے آپ نے ریڈ وارنٹ منسخ کروا دیئے ان کو سفارتی پاسپورٹ دلا دیئے تو چور ہم ڈیفینٹ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں عمران خان کی دور میں کسی اگر پار بھی کوئی بندہ پیسے کے لے کی گیا تھا یہ عمر فاروزہور جس کو استعمال کیا گیا وہ بھی ریڈ وارنٹ پہ تھا اور اس کا ریڈ وارنٹ کس نے ختم کیا موجود ہے گورمٹ نے فاراظ صاحبہ کا بڑا اشور مچاتے بھائی یہ کیس تو اس پر کرو نا آپ کی گورمٹ ہے آپ کو کس نے روکا ہوا ہے چون عمران خان پہ آپ گون پھر کے ایک توشہ خانہ پہ آ جاتے ہیں دس عرب ڈالر شہباز شریف کھا گیا ڈیلی میل نے اس پر فائن جو سٹوری کور کی اس کو اپنے ڈینائی کیا تو انہوں نے آپ پر حجانے کا دعوت کیا وہ حرجانہ بھی آئیت کے ان کے پرائم منسٹر ریوسف ریزا گلانی کی بیگم صاحبہ جو سلاف زبگان کیلئے ہار آیا وہ اپنے گھر لے گئی وہ ان کو چوری نظر نہیں آتی عمران خان نے ایک لیگل طریقے سے اگر عمران خان نے ساتھ ماہ سالے تین چار سال میں بڑی کرپشن کی تھی اور ان کے دائے بھائے سارے چور بیٹھے ہوئے تھے تو کسی ایک کو چور کو تو پکڑتے آپ تو صرف ان کی سٹیٹمنٹ پر اف آئی آر کاٹ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو کرتے نا سات ماہ میں آپ سات سال لگیں گے آپ کو اگر چور تھے اور انہیں چوری کی تھی اور ملک کو لوٹا تھا تو آپ کرتے نا کسی ایک پر مقدمہ کائن کر سکے آج تک آپ سوائے اس کے کہ کسی کے ٹوٹ کے اوپر آپ اف آئی آر کٹوانے اور وہ بھی ان لیگل وہ بھی ان لیگل کہ سپریم کورٹ کا جو واضح اس پر آرڈر ہے کہ ایک مقدمے کی ایک سے زیادہ اف آئی آر نہیں ہو سکتی یہ کہاں جمہوریت پر اس پسند کس چیز کی ڈیموکریسی کی یہ بات کر رہے ہیں اور میں آپ کے پرگرام سے ایک تفہہ پھر ان کو کہہ دوں یہ ڈیموکریٹک فورسز کی اور یہ لڑ لے کی اور یہ باتیں کرتے ہیں آرمی چیف ساب کا آرمی چیف کمر جاویز باجوا نے اپنی الودائی سپیچ میں کیا کہا کہا کہ دھاکہ فال کا ذمہ دار سیاسی قیادت تھی اس کا مطلب ہے زلفکار علی بھٹو کو کہہ گیا تو دیتے نا بلاول زرداری اس کا جواب کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے لیکن وہاں کیونکہ کرسی جاتی ہے تو جان کی امان پاک ہے وہ زبط کو اپنے نانا کے اوپر لگنے والے داک کو خاموشی سے پی گیا ابھی دونوات ہیں نا سمد ابھی دونوات ہیں نیا پوائنٹ آگیا میں اس کے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پہلے ہی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ساجد بھائی ذرا آپ جو باجوہ صاحب نے کہا دیکھیں جنرل کمار باجوہ صاحب نے ایک سپیچ کی انہوں نے اوورال پاکستان کے تاریخ کو بیان کیا اس میں نے ضرور جے کہا کہ داکا فوج کے ذمہ دار فوج نہیں تھی تاریخ کے کتاب بھرے پڑے ہیں اور آپ کے اپنے تاریخ کے لوگ انہوں نے لکھا کہ سکوت داکا داکا کو ہم نے ڈوپتے دیکھا صدیق سالک اس زمانے میں آپ کا فوج ہے کمانڈر تھا اس نے اپنے پوری کتاب تحریر کی اور اس کے اوپر جو کمیشن بنے وہ کمیشن کی ریپورٹ دنیا کو پتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی بچہ نہیں ہے کہ باجوہ کی کسی بیان سے ناراض ہو جائے کہ جنب آپ نے میرے لئے یہ کیوں کہا نہیں تو خان صاحب کوک آپ کہتے تھے نا کہ خان صاحب بڑے لادلے ہیں باجوہ صاحب سے آپ کلیر کر سکتے ہیں ہم تو ان چیزوں میں جانا نہیں چاہ رہے جس ادارے میں یہ کہا کہ ہم آئین کے تحت فروری کے بعد سے سیاست میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو سیاسی چلے یہ میرا موضوع نہیں تھا موضوع پس ہٹ جائیں گے سر آپ کے پاس میرا اتحاں سوال اسیمبلیا تحلیل کریں سر اس پر یوٹن نہیں لینا آپ لوگوں نے کل میں ہی بولوں گا کہ آپ تو اسرار صاحب بول کے گئے تھے کہ اسیمبلیا بالکل تحلیل ہوگی اور ہم سب تحلیل کر کے آ جائیں گے باہر کیونکہ یہاں پہ تنکید حکومت بھی کر دی اور اب بھی چیئرمنٹ پاکستان پیپس پارڈی بلاول بٹو نے کہا کہ یہ نہیں کریں گے تحلیل دیکھیں بلاول زرداری صاحب کی باتوں میں تو سیریس لیتا نہیں ہوں کیونکہ بسکلی تو ان کے ان مچورٹی ہے بہت سی چیزیں ان کی پچھلے چار سال کی نکال کے دکھا دوں گا جس کو انہوں نے ڈینائے کیا میں اس بات پر نہیں جا رہا میں تو صرف پہلے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک پولیسی دی ہے اور اس پولیسی کے اوپر آج بھی دونوں چیف منسٹر سے بات ہوئی ہے خان صاحب کی اور ہم جو ہے وہ بہت جلد کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے ہم نے کس ٹائمن پر کیا کرنا کیونکہ اب یہ منتے تبلوے آگئے جی آپ اسمبلیاں نہ توڑیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کریں بھائی ہم آپ سے پہلے دل کیا کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کے اوپر بات کریں کون آپ کو منتے ترلے کر رہا ہے حکومت کر رہے گی نا رانا صلالال آپ کو الیکشن نے کہا ہے کہ آپ کریں دو مینے میں رکھیں سارے دل میں رکھیں وہ ستی نہیں ہے میں آپ کو کلیر بتا دوں کتنی سیٹے ہیں بتا آپ کو 579 سیٹے ہیں کون کرے گا بائی ایلیکشن کوئی کروا سکتا ہے اور پھر ایلیکشن کمیشن کیوں کہہ رہا ہے ایلیکشن کمیشن کے پاس تو ایلیکشن کمیشن تو بی ٹیم بنی بھی کیونکہ وہ اس رجیم بھی ایلیکشن کمیشن نہیں جاتا ہے ایلیکشن کمیشن نہیں جتا ایلیکشن کمیشن نہیں جاتا ہے اینے بی ٹیم بنی جاتا ہے وہ م lasting کوشش کی تی sinus ٹیم بنی پیٹ ممبر کی کوشش کی کہ ملتا نام کے سیمبل اور اوپر میچے جتنی کوشش وہ کر ستے تھے لیکن عوام باشہور ہو یہ شہور کا prob quota ہو اسنے جائے گا الیکشن کمیشن جو مرضی الیکشن کمیشن میں تو عمران خان کی نائلی کا فیصلہ بھی کیا تھا کیوں کوٹ نے اڑا دیا کیونکہ اس کے بعد دارے اختیار ہی نہیں تھا وہ اپنے اختیار سے بڑھ کر جو ہے وہ کام کر رہی تھے تو الیکشن کمیشن کو تو پتہ ہے کہ اس کی مزدوری روزی روٹین کے ساتھ ہے ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ملک کا معاشی استقام سوائے الیکشن میں اور کسی چیز میں نہیں ہے کیونکہ اگر آپ عوام کی ویل کے اگینس دیکھیں یا تو یہ آتے اور سسٹین کر جاتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا تھا اس کے اوپر ملک کو سسٹین رہتا ہے اس مہنگائی کو اوپر نہ جانے دیتے ڈالر اوپر نہ جاتا ہے فیل پائسز اوپر نہ جاتی کموڈیٹی سپر یہ آپ کے سارے کیے دیئے ان کا یہ کہنا ہے ابھی تو سمجھ چلو انہیں نہیں کہا لیکن جتنے یہاں پر رہنما آتے ہیں یا جو بھی آج ہم ٹی وی آن کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے دیکھو کہتے ہیں یہ خان صاحب جو کیل ٹھوک کر گئے یہ خان صاحب کوڈ ہے اس کا میرے ہمًا نیم کر رہے ہم ٹھوکی تھے خان صاحب نے بھاری بھرکم معاملات پر اگریمنٹ کیا تھا تو آپ کہتے ہیں ہم آگئے نہیں کیوں ان کوئی پتن ہے فکتے؟ آپ کو بھرکم کی تھ Glenheane تک فستہ ت Younge آیا نے بھاری بھرا یہ کہ اِی ای 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 تو یہ آپ کو کہتے ہیں سے ایک چیز اور این ای 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 ما بات لیا ہے اف صرف ایک باقاملات و Hawف by ملک جانب وقت کی winner doosf جنب اِی ای 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 لنر وی وی سبثیڈی و يجرد شنب دیتی امران خان نے اگر سبسیڈی دی تھی تو اپنی ٹیکس کلیکشن کے اوپر سے دی تھی پاکستان کی اسٹی میں اس کا ریبٹل دیا تھا اس کا ایم ایف سے کوئی لینا دینا نی ہے آپ آج ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کریں آپ کے تو سراب زدگان کے امداد میں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے جو ریڈیبلٹی ہے وہ یہ ہے جی اگر میں اس کا جواب دے چلے میں پھر آئی اگر میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں کسی بھی گھر کے لیے کل وہ میں گھر سیلاور کر کے جاتا ہوں کسی اور کو یہ کرزہ آپ نے ساجد کو دینا ہے وہ آئے کہ ساجد میں آپ کا پرانے معاملات ختم آپ اس سے اگری ہوں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتے آپ آئی ایم اس کو این چیزوں میں نہ لیا ہے ایسا ہے بھائی میرے کیوں نے اس کو چلے میں چلے پرانا اگریمنٹ کیا شک لگاتا ہوں میں ان کو پتا ہی نہیں ہے یہ چلے مہینے تک آپ کا اگریمنٹ رکا ہوا تھا وہ آپ کو دوبارہ رینیو نہیں کر رہے تھے آپ نے انہی کنڈیشن پر جانتے کیا ہے ہمیں کیسے کریں گے سارے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہاتھ رب سے بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو وزید آگے بڑھاتے ہیں اور سمجھ بات کر لیتے ہیں کچھ صوبائی اسیمبلیوں پر سابق سے ذراستفری زیداری کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب کی اسیمبلیاں تحلیل نہیں کی گئی تو ہم تحریق ادم لے آئیں گے اور ہماری پرویز الائی سے ناراضگی نہیں ہے دوری ہے وہ دوری بہت جلد ختم ہونے جا رہی ہے کہاں سے نمبر لائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب جو عمران خان کو کہہ رہے سر آپ ایک اشارہ کریں گئیں اسیمبلیاں دیکن پرویز الائی یا ان کی فیملی کا اچھا ٹریک ریکوڈ رہا ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑے بردبار لوگ ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن پہلی بار تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ چودری برادران کسی مسئلے پر بھی تقسیم ہیں تو ہو سکتا ہے اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھتے ہوں اور اپنے سیاسی فیوچر کو بھی دیکھتے ہوں کچھ سیوٹوں کی ڈیمانڈ انہوں نے خان صاحب سے بھی کی ہے کچھ سیوٹوں کی ڈیمانڈ انہوں نے پیپلس پاری سے بھی کی ہے کہ ہم اگری ایکسے میں دیے جائیں تو مجھے اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر چودری صاحب کل کو کہے کہ کہ میں رضا نہیں دیتا ہوں تو اس پر مجھے حیران کہ کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے ایسا دوسری بات جہاں تک سب کچھ سوٹوں کی اسیمبلی سے اسیمبلی سے اسیمبلی سے اسٹیفہ سب کچھ سوٹوں کی اتحادی بھی بنا ہے پاکستان کے اندل پر یاد کے بات میں چھے ہیں میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں پرولٹیکل اسٹیٹمنٹس بہت سارے لوگ دیتے ہیں اور پرولٹیکل اسٹیٹمنٹس اپنے بہت سارے لوگ ہٹتے بھی ہیں اگر پرولٹیکل اسٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے ہٹا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرار صاحب بڑھنڈی کر پائیں گے اتنے سارے باتیں تھیں جو کہ ڈاکو چور فلاں فلاں پھر اتیادی انجا ہے آپ پر بھی فرمولا آپ پلایا ہوتا ہے پھر پولٹیکل لوگوں کا کوئی زاتی جنگ جھگڑا نہیں ہوتا ایک نظریے پر آپ کا معاملہ نہیں بنتا ہے ایسے بات نہیں ہے آپ پولٹیکل سسٹم کا ساہو آپ بہتر پولٹیکل سسٹم کو سمجھتے ہو آپ کو نیگو سیشنز کرنے پڑتے ہیں حرف آخر سیاست میں کچھ نہیں ہوتا سیاست میں یہ نہیں ہے کہ میں نے بندوق لے چلنا ہے میں نے لوگوں کو مارنا ہے چلیں 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 میں نے سواہ پوگرام صاحب سے یہ ایروں کر سکتا ہوں آپ پوگرام میں میں نے ایک بطفق کہا تھا میں نے کہا خان صاحب جس دن دھرنا لے کر نکلے تھے میں اس در پوگرام آپ سے کیا تھا میں نے کہا یہ دھرنا کا اختتام صرف اور صرف ایک جوٹے نارے پہ ہوگا وہ ہو گیا ہے میں اس نے بھی کہا آپ سے اگر خان صاحب اتنی زیادہ سیریس ہیں کتنی زیادہ سیریس ایکشن کرانے پہ تو خدا یہ کہا صاحب اسی دن اسیمبلیوں کے اعلان کر رہے ہیں دس سن کے اندر ایکشن ہوں گے میں آج کی پیپا ہوں سر اوگرہ نے گیارہ روپے الپی جی پہ بڑھا دیئے گیارہ روپے نواسی پیسے نمبر ون پھر آپ کے علم میں ہوگا سنتوں کو گیس نہیں ہے گھریلو سارف بھی گیس کے لیے پریشان ہے یہ بھی اس پروگرام میں بتا کے جائیں آپ الیکشن نہیں کروائیں آپ کی حکومت بھی کہی ہم آئین مدہ پورا کریں گے خان صاحب آپ بھلے کچھ بھی کر لو آپ کی مان لیتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے پھر جب آپ چلے جائیں گے اور اینڈ پر آپ نے الیکشن کروانے ایک کیر ٹیکر کو دینی ہے جو ایک آئین اجازت دیتا ہے پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ نہیں وہ تو ایک سال کے لیے آئے تھے میں کوشش کی تھی لیکن ہم کر نہیں پائے تو اب کوئی مارکہ فتح کر کے جائیں جب آپ بیٹھے ہیں حکومت کی نشستوں پر سارا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اب بھی کوئی پرفارمنس کیوں نہیں ہے مجھے کسی ایک سیکٹر میں بتا دیں سعجد بھائی دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے یہ بھی ایک آئینی حکومت ہے بلکل ہے جس دن آئینی مدت پوری ہوگی اس دن ہم مقمل چلے جائیں گے پھر ہم عوام میں جائیں گے ہمارے پاس پرفرمنس ہوگی ہوگی پرفرمنس تو ملے گا نہیں ہوگی پرفرمنس حکومت بنائی لوگ ایسا ہی ہے تو وہ پرفرمنس جب اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ بھی کہیں کہ اس کا فیصلہ آپ اور میں نہا سکتے نہ اس کا فیصلہ اس کا فیصلہ اس کا فیصلہ اس دیوالیا سے ملک کو بچائیں گے ملک کو سری لنکل نہیں ہوتے دیں گے اس کا فیصلہ عوام کرے گا اس کا فیصلہ عوام کرے گا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھ لوگ لے کر روڑوں پہ نکلنا عوام نہیں ہے یہ تیز کرد لوگ کا ملک ہے تیز کرد لوگ کا الیکشن جس دن ہوگا ہمارے پاس پرفرمنس ہوگی ہمارے پاس پرمنس ہوگی اگر بیانیاں بیش کر سکیں گے لوگوں کے سامنے ہمارے مقدم کر سکیں گے ہم جیت جائیں گے نہیں کر سکے ہمیں جگ کر لیا جائے گا ہم ابوزشن کر لیں پچپرما یومیتاسیسہ وہاں پہ بڑی تنکیت ہوئی ہے کہ آپ گراون نہیں بھر سکے آٹھ ہزار لوگوں کا دیکھیں میں پاکستان پیپلز پاری کا ایک کارکون ہوں آپ ہی تھے بلکر میں تھا چھوڑ سے لے آخر تک تھا پاکستان پیپلز پاری کا یومیتاسیس کا پروگرام یہ سفت کاراچی ڈیویجن کا پروگرام تھا ہر ڈیسٹرک کا اپنا پروگرام ہوا اس کے بعد صرف دیویجن کو ایک پروگرام دیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیلاب کی وجہ سے ہم نے پروگرام نہیں کرنا بلکل ایک ہفتہ پہلے تو اس کاراچی ڈیویجن میں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے کاراچی ڈیویجن میں پورے کاراچی سے لوگ آئے تھے پورے کاراچی سے تھی یا ہیدر آباد سے بھی بلکل نہیں لالکانا سے بھی جو دعا کرتا ہے ہیدر آباد کا بندہ تو دکھائے وہ ویڈیو دکھائے لکھائے مجھے کوئی بندہ بندہ ہی کتنے سے ایک ویڈیو دکھائے اچھا میں توڑا سے ایک پاس کی کلیر کر دوں بہت ضروری ہے وہ آپ کے ناظرین کے لئے میرے دوست نے بھی کہا کہ پرویز الائی صاحب سے سیٹوں کی بات ہوئی ہے مجھے تو حیرت پرویز الائی صاحب ان سے سیٹوں کی بات کریں ان کا تو پنجاب میں ورڈ بینک کی کوئی نہیں ہے ایک کانسلر کی سیٹ تو ان کے پاس ہے نہیں ہے تو ان سے کون سی سیٹیں مانگ رہے ہیں وہ تو یہ مجھے تھوڑا سا حیرت کہ وہ پیپلز پارٹی سے سیٹیں ہاں مسلمی نون سے پنجاب کی سیٹوں کی بات کریں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کچھ ورڈ بینک ہے یا پی ٹی آئی سے جوڈ لیکن پیپلز پارٹی کے تو پنجاب میں افنا کوئی کوئی سٹیک نہیں ہے وہ کس حیثیت سے بات کریں ایک بات دوسری بات یہ ایک بڑا مشہور محابرہ ہے کہ نا نومن تیل ہوگا اور نا رازہ ناچے گی تو میرے بھائی نے یہ کہا کہ اگر ہم کیونکہ یہ ملک کو صورتحال پر لے کے جائیں گے کہ ان کو پتا ہے لازم بھی ان کے فانانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہمیں آگا تھا کہ اللہ کرے کہ ہماری گرمنٹ نہ ہیں ہم ملک کا اتنا ستیہ ناز کر کے جا رہے ہیں کہ جو آئے گا اس کے لئے گرونن کرنا مشکل ہوگا یہ بھی عام ریکارد ان کے پی ڈی ایم کا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ کلیکٹیو گرمنٹ تو یہ ان کو پتا ہے یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ کم سے کم یہ ریٹین کر لیں اپنی سندھ کی سیٹیں یہ کل الیکشن کی بات کر لیں لیکن ان کو یہ خوف ہے کہ یہ شاید سندھ بھی کیونکہ اور حقیقتاً پہلی دفعہ سندھ جاگا ہے ایسا ما کہنا ہے سندھ کلہ رائے پیپس پر آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا لڑکانا اور لیاری سے جس دن پیپلز پارٹی ہاری اس دن وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں سے تو ہار گئی وہاں بڑی مشکل سے بلاول صاحب وہ سیٹ بچائے ہیں کامیاب ہو گئے لیکن شاید اس دفعہ وہ بھی نہ بچے دیکھیں لوگوں میں شعور اتنا آگیا ہے کہ آپ کی الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ بائی الیکشن میں سیونٹی فائی پرشنٹ پی ٹی آئی جیتی یہ ان کے الیکشن کمیشن ہیں جو اس وقت گرمیٹ کے ساتھ دیکھئی ملک کا الیکشن کمیشن ملک میری بات سنے ہم نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہوا اور ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں ہم اس کے اوپر ساری باتیں کریں کیونکہ ان کا عمل ثابت کر رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے جانبوچ کے وہ ساری چیزیں کی جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچ سکے ٹھیک ہے چلے چونکہ آپ فاؤنڈر میبر ہیں سینئر آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں بڑی اچھی آپ کی گرپ ہے تمام یہ سٹریکچر آپ کے سامنے بنا حلیم کان سے لے کے جہانگیر سرین شہواز گل فیصل وارڈا دنیا جہان آپ لوگوں نے حکومت چلائی آپ لوگوں کو پونے چار سال بعد کوائنی آپسن سے ہٹایا گیا تو آپ حاجی الہاج سارے مرتبے آپ لوگوں سے کوئی مسٹیک ہوئی ایکسپٹ کریں گے میں کھلن کھلا یہ بات کرتا ہوں ہر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو پرفارم پی ٹی آئی کو کرنا چاہیتا ان گارمٹ وہ نہیں کر سکی اور بول بول کے آپ نے بطی کے پیچھے آپ کے وزیری آدھر میں لگایا کہ میں یہ بھی کر دوں گا دودھ کی نہرے باہ دوں گا گاڑیاں بھی دے دوں گا نوکریاں بھی دے دوں گا آپ سائیکل پہ گھومیں گے آپ کو پتا تھا کہ یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اسرار سار ایکسپ کرتے میں آپ کو گذروں یہ جھوٹ بولا گیا نہیں جھوٹ بولا گیا دیکھیں بہت سی چیزیں اب میں آپ کو کہوں کہ پیپلز پارٹی نے پانچ گورنٹے کی اور آج تک روٹی کپنا مکان کا لارپ لوگ پوست ہاؤزنگ کے جو گھر دینے تھے آپ نے آپ کو کہا ہے سر بنے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں اچھا چلے آپ نیکس پرگرام رکھ لیجے میں آپ کو ایکچھل لوکیشنز بھی بتا دوں گا ابھی جو دیکھیں ہر جگہ پر وہ یونٹس تعمیر بھی ہوئے ہیں اور ان کی ہینڈ اوڑنگ بھی ہوئے وہ پانچ سال کا پروجیکٹ تھا پنجاب میں بھی موجود ہیں کیپی میں بھی موجود ہیں مختلف حضلہ میں موجود ہیں اور اس کی بھی پوری ایسے اگر ایسا ہم ہوتا ہے تو آپ لوگ سوشل میڈیا اکسپٹ ہیں تو سر مجھے نعرے لگ رہے ہوتا ہے سر ہے آپ نے گھر دے دیئے ہیں مجھے پروف کیجئے گا میں آپ کے ساتھ ایک پرگام کرنے کے لئے تیار ہوں میں اپنی پرفارمنس کے اوپر آپ سارے تین سال کی پرفارمنس کے اوپر پورا ایک پرگام کریں میں آپ کو جواب کریں میں بلکل تیار ہوں آپ اپنی پرگام کر لیجے گا میں آپ فیصلہ چلے گی نا آپ کی طرح تھوڑی ہوں کہ آپ کو سوال چنہ کریں اور جواب آپ بننم دے رہے ہوں آپ دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرینٹ کرنے کے لئے اس وقت ہوں آپ کی طرح Neither طرح یہ نہ اس لئے چہتے چا رہے ہیں أبیر ٹرحی کشم ٹرحی کا معنی موجودہ آپ نے کھی ، آپ کو دسٹرک کو معنی یا اپنی چیند جنگناروں کو دلکھ쪽 weekly حلiad میں نے جمعیت پاڑی کو وقت کیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کانڈریٹ پیٹی آئی کے ہیں نمبر ٹو پر جماعت اسلامی ہے نمبر ٹری پر پیپلز پارٹی اور ایک سو پچھتر کانڈریٹس ہیں ایم کے انکے میں چاروں جماعتوں کے آپ کو کانڈریٹس بتا رہا ہوں اور یہ ایلیکشن یہ تو آپ نومنیشن پیپر تو نہیں چینج ہو سکتے نا یہ میرے واقعا ہے اقتدام کی طرف ہم جا رہے ہیں لاسٹ اپس اپس پر مسمت آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ الیکشن بھی ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں نا ہونے تو ہیں آپ لوگ یہ الیکشن مہمی چلا رہے ہیں سارے تو جب آپ عوام کے پاس بھی لے جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے اتنے خواب دیکھا دی ہیں پاکستانیوں کو کہ وہ کہتے ہیں نا خواب ہی رہ گئے اب جب آپ جائیں گے تو اب کیا نیرے ٹیف کیا چورن ہوگا وہ کیا آپ بیچیں گے نوکریہ آپ نے دے دی آپ لوگوں نے گھر بھی دے دی ہے آپ لوگوں نے ہمیں مدینہ کی ریاست بھی بنا دی کچھ بھی نہیں ہوا اب کیا دیں گے دیکھیں اگر عوام ہمارے سے ناراض ہوتی تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ کوئی گورمٹ گئی اور عوام نے اس کو اس طرح رسپونٹ کیا ورنہ یہاں ذلفقار علی بھٹو میں ان کو ایک بہت بڑا سیاسلی رمانتا ہوں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے سیاسی اختلاف سیاسی نظریہ کا اختلاف ایک طرف لیکن بھٹو صاحب کی پھانسی پر بھی یہاں لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی زیولک صاحب کی جانے پر بھی یہ ہوا بی بی کی دو گورمٹ گئی کوئی ایک مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتا دے کہ گورمٹ گئی اور عوام اس کے لیے باہر نکھا فیصل وارڈا نے بھی سر پریس کانفرنس کی یہ آپ کے ساتھ بھی تیرے والد ماضی ریپیٹ ہوا انہوں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگ مرض نہ کریں مجھے کھون نظر آیا ہے فیصل وارڈا کو آپ لوگ کتنا جانتے ہیں میں فیصل وارڈا کو دے ون سے جانتا ہوں فیصل وارڈا کی جوانی سے لے کے اس کی آخری ہچکیوں تک مجھے سارا پتہ ہے فیصل وارڈا اس نور پولٹیکل ورکر اور میں آج یہ آپ کے پاس تھا تو آپ کہتے تھے وہ بوٹ لے کر آتا تھا آپ کہتے تھے یہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے سر وہ آپ کے میڈیا اس کو ہائلائٹ یہاں پہ جب چائلیس کانسلائر پہ حملہ ہوا تھا تو وہ پسٹر نے کہا آپ نے کہا یہ ہے پی ٹی آئی کے ٹائگر آپ کی پاڑھنے کی بوزر آڈا کسی مجھے 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 پی ٹی آئی کے چار ہزار فیک اکاؤنٹ جو اس کو مسلمین اگنون کا بیڈی آسل بھی چلا رہے ہیں سر میں ایک بات بتا رہو یہ تو اس ملک میں ایک ساری چیزیں کیا نسل فیک اکاؤنٹ جو آپ اکاؤنٹ جو آپ کو اس کو اپنے مکنننے پڑھنے آپ کے باپ لوگ ہوں گے تو بڈی آسل چلائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ حزار رہا بازا ہے اللہ حزار بازا ہے لکھر بازتنیس نہیں ہے آپ کا چیئرمن ملک کے صدر مملکت کو دمکی دے رہا ہوتا ہے اس سے باتتنیس انسان کون ہے جو آئین پاکستان جس کی آپ بڑی دعا دار وقالت پرائے ہیں اسی کے سربراہ امریکت کو آپ دھمکیا دے رہے ہیں کہ آپ کو سنگین نتائج بھگتنے پڑھیں گے یہ آپ کی تربیت ہے آپ کی چیئرمنٹ کی دیکھیں میں پھر بھی کہتا ہوں آصف زرداری صاحب ایک جنون پولیٹیشن ہے یہاں پہ ایک سوال ہے سار صاحب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ منصف کی سیٹ پر بڑھنا آسان نہیں ہے زرداری تو میری بندوق کی نشست پر ہو یہ بھی حالت تھا ملک کا صدر نہیں تھا اسے عثیر پارٹی دیکھیں میری بات میں میں پھر کہہ رہا ہوں عزت جو ہوتی ہے وہ شخصیت کی نہیں ہوتی ہے میں پھر کہتا ہوں عرف علوی صاحب کل صدر پاکستان تھے میں آپ کو ایک اور تاریخی بات بتا دوں آریف الوی صاحب جب کراچی سے امین اے تھے تو ان کے بلاول ہاؤس کی دیوار طلوانے کی چکر میں میں زخمی ہوا تھا آریف الوی کے ساتھ اور میں نے یہاں ٹانکے آئے تو ان کی جو تنظیم تھی اس نے مجھ پر حملہ کیا پولیس کی موجودگی ٹانکے آامیں بہتخابانے میں یہاں یہاں کارکل گیا اگر اس وقت کو بیٹی اے تحل کر دیتی ہے تو آپ لوگ جو توڑ میں مصروف ہے حکومت تو یہ جھوڑ توڑ کو اگر ذرا سا سائیڈ پہ رکھے چونکہ کل میں ہی یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں گا اور عوام تو آپ سوک اپنی کانسیٹنسی میں پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے ہم پر توجہ کیوں نہیں دیتی آپ اپنی اقتدار کو بچانے کے میں مصروف کیوں تھے آپ لوگوں نے ہمارے اشیاء خردنوش کو کیوں نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ہمارے پیٹرول کو کیوں نہیں دیکھا آپ لوگ کس لیے آئے تھے آپ نے صرف اقتدار کرنے اور اپنے کیسے ختم کرنے آئے تھے ختم ہو گیا پھر جب پی ٹی آئی یا کوئی بھی پارٹی جیت جائے گی پھر عوام اس کے پیچھے لگ جائے گی تو سر ایک تائین کریں سمت کا لاس میں آپ کے پروگرام میں میں آیا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ میرا اپننٹ جو ہے وہ بہت دھیمی لہجے کا اور ایک پولٹیکل کارکون لیکن آخری پاس چھتا ہے کہ دیوار گرانے والوں میں سے دیوار گرانے والوں میں شہر کےسا ہے اپنے کے ساتھ سے محسن کو چکر کریں آپ جانب نہیں جو آپ جانب جذباتی محسن آپ کی محسن کو ستے کریں سمجھ کے پاسے دیواری پھر کچھ کے دیوارگو آنے گھانے آئے تھے سنے 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 بدماشی چلتے ہوں کہ سمجھ میں اللہ اس بھی طرف اپنے کی معلوم کرتے ہیں سمجھ سے پتاشی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ خوف زیادہ لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں نا خوف زیادہ لوگ ہیں میں آپ سے ارز کروں انہوں نے کہا کہ ان کی پنجاب میں کیا اسٹیک ہے کہ یہ چودری پروے زلائی صاحب کو آفر کرتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کا اسٹیک نہیں ہے چلو آپ کی بات کو مان لیتے ہیں نہیں ہے نا ہے بھی نہیں نہیں ہے نا نہیں ہے نا اگر کرتا ہوں نہیں اس وقت اسی پیپلز پارٹی کو ایک پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا آپ کے بھائی پنجاب کے فیصلے آپ کریں اس کا تو اسٹیک ہے نا نواز شریف کا اگر آسف زرداری پنجاب کے معاملات میں نواز شریف بھی اس پہتما کے کام کریں محبتہ سچیاں یاریاں سچیاں یہی تو چل رہے ہیں نا سر سیاست میں نفت کی ہے ان کا سیاسی بصیرت ہے ان کا سیاسی بصیرت ہے ہم جو ہم جو ان کی سیاست میں بصیرت ہے یہ بھی تسلیم کریں کہ کل ہم ایک دوسرے کے گرمائی اگر کل کو ہم الیکشن میں ہم اپنے جواد سے گڑیں گے ہم اپنے طریقے سے گڑیں گے اور ہمارا اپنے نولک بھی ہوگا اگر پی ٹی ای سٹرونگ بن کر سامنے آئی تو پھر آپ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے دیکھیں پاکستان کی پلٹیکل پاڈیم کا اتحاد ہے اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو سرام کن پر کیا بڑا ہے اس میں تو یہ اتحاد بھٹو صاحب کے لئے بھی بنا تھا یاد ہوگا آپ بھٹو صاحب کے خلاف بناتا بھٹو صاحب کے خلاف بناتا آج خان صاحب کے خلاف بناتا اتحاد اس کا انجام کیا ہوا کیا ہوا امران خانٹ امران خانٹ ہم نے بہت ہی محبت سے اروی چیف کو سلوٹ کر کے گربش دیا نیچ اروی چیف لگ گیا ہے پھر اس کو سلوٹ کر کے جس کو آپ نے رخصت کیا پھر اسی کو بلاول بھٹو ذرداری کہہ رہے تھے کہ قاتل قاتل مشرف قاتل سلوٹ کر کے آپ گھر بھی بیجتے ہیں پھر عوام کو کہتے ہیں یہ قاتل تھا بھگاتے بھی کودے پھر قاتل بھی کہتے ہیں سر اب عوام باشور ویسے ہو گئی سن لے میرے بات پاکستان پیپلس پاری حکومت 2008 میں آئی اس محب کا صدر کون تھا مشرف ایک حکومت آئی اور اپنا صدر لے کر اس کو صدارت سے فارغ کر دیا فارغ کر دیا جلان ہے جلان ہے جلان ہے جلان ہے سن لے سن لے سن لے سن لے اللہ حافظ موسیقی